ایک حکومت بھی کوئی یہودیاں دے پنجے تو آزاد ہوں دی امریکہ دے پنجے تو آزاد ہوں دی با خدا ہے سارے غلامن اس کے اندر کوئی شک نہیں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ساڑھی سیاسی قیادت ہوئے کوڑھی مرضی قیادت ہوئے اور ساری امریکی اور نیٹو غلامیں اور یہودیاں دے غلامن جنہاں آج غزہ دے ہوں دے بمباری نظر نہیں آ رہی بچے ٹکڑے ہوں دے نظر نہیں آ رہے اور کہنے ان کے جناب امن و سلامتی کا حل نکالنا چاہیے آج لاؤ ان سارے مولویوں اور پیروں کو جو اپنی پھپی ہیلری کلینٹر کے کہنے پر کہتے تھے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے آج ان کو لے چلو غزہ میں انہیں کو جناب اب کیوں اسلام امن کا درس نہیں دے رہا اب یہودیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی اب عیسائیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دے رہا اسلام اس وقت جہاد کا درست دے رہا ہے بابا جی نے کہا تھا اسرائیل کی ٹھکائی کس سے ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ امن مذاکرات سلامتی مذاکرات بین اور اقوامی مذاکرات اقوامی متحدہ کے مذاکرات جنبہ کے مذاکرات اصلوں کی اتناب تحرینیں سارا کچھ ایک طرف اور دو دن کی کاروائی ایک طرف اب مجھے کہہ رہے ہیں غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں میں نے کہا یار جنگ شروع ہو گئی ہے اس سے پرواہ نہیں کوئی کوئی رہتا ہے سارے بھی مارے جائیں ہم ہم سارے ہم سمیت بھی مارے جائیں فلسطین کے اوپر مسجد اقصہ کے اوپر ایک دفعہ حضور کے دین کا جھنڈا لگ جائیں یہ تو قیمت تھوڑی ہے ہم نے اپنی جانیں رکھی کسی لیے ہوئی ہیں